اسلام علیکم رحمت اللہ تعالیٰ برکاتہ مدرم ناظرین امید ہے آپ ذرات خیر وافیت سے ہوں گے کافی اچھے ہوں گے میرے مدرم اپنے معاشرے کے حالات سے آپ بہت خوبی واقف ہیں کہ جہالت کس قدر ہمارے معاشرے میں ہے اور اسی جہالت کی وجہ سے آج انسان وہ کام کر رہا ہے جس چیز کو شریعت نہ پسند کرتی ہے اس لیے کہ جہالت عروج پر ہے اور جب جہالت ہے شریعت سے ناواقفیت ہے تو وہ وہی کام کریں گے جو ان کا دل چاہے گا جو ان کا دل کرے گا اگرچہ وہ چیز شریعت نہ پسند کرتی ہے لیکن ان کے نزدیک شریعت پسند کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے چی مانا دارت جیسے آپ خرافات میں سے لے لیں جو چیزیں ابھی فیل وقت عروج پہ ہیں ان ساری چیزوں کو میں آپ کے سامنے پیش کروں جیسے مطالبہ جہیز ہو گیا شادی وغیرہ میں فضول خرچی ڈی جے پٹاخے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شریعت نہ پسند کرتی ہیں اسی طرح تعلیم سے ناواقفیت تعلیم سے دوری اختیار کرنا اور شراب نوشی جگہ کاری زینہ کاری یعنی تمام تر جو خرافات ہیں وہ ہمارے معاشرے میں ہیں اور یہ خرافات اس لیے کہ ہم تعلیم سے دور ہیں جہالت بلندی پر ہے تو ان ساری چیزوں کو کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں فیل وقت ایک اروج مقام پر لوگوں کے درمیان ہیں تو انہی ساری چیزوں کو روکنے کے لیے الحمدللہ حضور ارشد القادری کے مشن کو لے کر ہمارے علماء اکرام چلے ہیں چاہے جھرکنٹ کے علماء اکرام ہو بیہار کے علماء اکرام ہو بنگال کے علماء اکرام ہو اور آئے دین وہ اپنے اپنے شہروں میں اسلاح معاشرہ اور تحریکی بداری کے نام سے کونفرنس کیا اور لوگوں کو جاگ رکتا کیا لوگوں کو بتایا لوگوں کو احساس دلایا ان ساری چیزوں کے بارے میں اور جو ہمارے معاشرے میں خورفات ہیں ان سارے خورفات سے روکنے کی اپیل بھی کی اور جیسے ہی وہ پروگرام تقریباً تقریباً ہر جگہ سے ختم ہوا اب علماء اکرام میدان میں آ چکے ہیں اور ان ساری چیزوں کو عملی جامع پہنانے لگے ہیں عملی جامع پہنانا شروع کر دیئے ہیں جیسے کہ ابھی میں دیکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علماء اکرام کیسے اپنے اپنے شہر میں اور اپنے اپنے گاؤں میں جہاں پہ وہ امامت کرتے ہیں ان گاؤں میں ان شہروں میں مائک باندھ کر اور میٹنگ بیٹھا کر لوگ کیسے ایک دوسرے کو بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ اس کے بعد بات کرتے ہیں شادی بیانے دیجے پرسکتی سے پابندی لگائی گئی ہے ہر صاحب ایمان کو اس پر عمل ضروری ہے اور ذکر خورپات سے باز رہے جیسے آتش بابی شراب خوری وغیرہ سے قابہ کر رہے ہیں اور جتنے بھی بابا بابی نانا نانی جو عمر گرام کسی کے لوگ ہیں جو وہاں یہاں وہاں بائکت کے تذیر باتے کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ نماز کا آدھی بن جائے نماز کا پادن ہو جائے اور انشاءاللہ جو اللہ آپ کو کامیادی عطا فرمائے آمین آمین تمام علماء متفقہ فیصلہ ہوا ہے کہ دیجے گانا باجا جس برات ہوگا اس میں نکاح پڑھانے سے پرہیز کریں گے اس برات نے قرطان علماء میں سے ہماری تحریک کا کوئی فرم اس میں شامل نہیں ہوگا اگر کوئی آدمی اپنی زد کے اوپر اڑا ہوا ہے اور دھرمی کے اوپر ہو کر رہا ہے تو جنازے میں اور جہاں تخم سے ہو سکے گا اس کی موت میٹی میں بھی شرکت سے پرہیز کریں تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح علماء کرام اس محفل کے بعد اس بڑے کونفرنس کے بعد اپنی جگہوں پر جہاں پر وہ امامت کرتے ہیں اور دین کا کام کرتے ہیں ان ساری جگہوں پر کس طرح ان ساری چیزوں کو عمل جام پہنانے لگے اس لئے کہ تقاریر اور واضو نصیحت سننے سے نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے اور ان ساری چیزوں کو عمل جام بھی پہت آنا ہے جب تک کہ اس پر عمل نہیں کریں گے ان ساری چیزوں کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو صرف کانفرین سے اور تحریک چلانے سے نہیں ہوگا اور ہر جگہ ہمارے علماء اکرام بتا بھی رہے کہ ہمیں جہز کا مطالبہ نہیں کرنا ہے شادیوں میں خرفات والی چیز ہیں جو ان ساری چیزوں کو نہیں کرنا ہے جہاں تک ہو سکے کہ ہم شادیوں میں کم خرچ کریں کم سے کم خرچ میں ہماری شادی ہو جائے خضل خرچی وغیرہ نہ ہو اگر کوئی بندہ خضل خرچی کرتا ہے دی جے پٹاخے وغیرہ کا استعمال کرتا ہے لاتا ہے تو لوگ اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی جگہوں پر وہ جھرمانے کے طور پر کچھ پیسے بھی رکھ رہے ہیں رانے کے طور پر اور جو بندہ پھر بھی نہیں مانتا ہے اسے سماجی بائیکارٹ کیا جائے یعنی اسے سماج سے نکال دیا جائے تاکہ لوگ ان ساری چیزوں سے دور رہے ہیں میرے مطرم یہ ویڈیو دیکھ کر بہت خوشی بھی کہ چلیے جو ہمارے علماء اکرام جو تحریک اور مقصد لے کر چلے تھے کم از کم اس میں ہمارے علماء اکرام مدد کر رہے ہیں اور کامیابی کی طرف رواں اور دواں ہیں اللہ تبارک وطالہ کی بارگا دعا ہے کہ مولا ہمیں ان ساری چیزوں میں کامیابی عطا سلام وطالہ